میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو بندے کے اندر سے ایمان نکال باہر کر لے فرمایا ہاں تین گناہ ہیں پہلا گناہ نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا تھنڈے دل سے سوچیں غور کر کے دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کیا ہم اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اسے ذرا چائزہ لے لے اور اس کے بارے میں غور کر لے اگر کوئی نعمت اسلام پر شکر نہیں کرتا تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے دوسری چیز اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف رہنا یار میں تو پیدائش مسلمان ہوں میرے ایمان کا تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہمیشہ اپنے ایمان کا خوف رکھو کہ کہیں ایمان سے ہم محروم نہ ہو جائے ہمارا ایمان سلب نہ کر لیا جائے اسی لئے قرآن کہتا ہے جب تک کہ اس دنیا سے ایمان اپنے ساتھ نہ لے کر کے جائیں اس وقت تک ایمان کے سلسلے میں بے خوف رہنا کہ سلب نہیں ہوگا یہ ہماقت بڑے بڑے اولیاء کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے آخری وقت میں شیطان جاتا ہے اور مختلف حربوں کے ذریعے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اب جو آنے والا دور ہے جو فتنہ دجال کے حوالے سے بڑا مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دجل و فریب کا سلسلہ شروع ہے پتہ نہیں کب دجال ظاہر ہوگا اور اس کا فتنہ سب سے سخترین فتنہ ہے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً انبیاء اکرام نے دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ اسے چاہیے کہ وہ سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتوں کو پڑھا کرے اور اسے یاد کر لے اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائے گا تو دوسرا گناہ جسے ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہے وہ ہے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہونا اور تیسرا گناہ جسے ایمان سلب ہوتا ہے وہ ہے اہل اسلام پر ظلم اور زیادتی کرنا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمارا مذہب ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہمارا مذہب ظلم سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمارا مذہب ظلم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ مظلوم بندے بن کر کے رہو ظالم بن کر کے نہیں اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا ظلم کرنے والا جب ظلم کی طرف بڑھتا ہے تو سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں میں صاحب اقتدار ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے پاس اسلحہ ہے میرے پاس فوج ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے لیکن اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کا انجام تاریکی ہے اگر پروردگار جلل جلالہ دنیا میں تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے اس کے بعد وہ جب پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھڑوا سکتی اللہ کی پکڑ سے اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے فرمایا ان اخذہو علیم شدید کہ بے شک اس کی پکڑ بہت سخترین ہے بہت سخترین ہے اس لیے ظلم کرنے والے کو چاہیے کہ کبھی ظلم کی طرف طاقتور کو چاہیے کبھی ظلم کی طرف قدم نہ بڑھائے اور کسی کو کمزور نہ سمجھے